اپنی ذاتی وزاعت ہے وہ پیش کر رہے ہیں اپنی ذاتی وزاعت میرے لئے قابل اطرام ہے بلاہ الزرداری صاحب میں ان کو موقع دے رہا ہوں آپ میں آپ کو موقع دے رہا ہوں دے رہا ہوں موقع آپ آپ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں میں موقع دے رہا ہوں آپ اپنی اپنی نشست پہ بیٹھیں میں موقع دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں موقع میرے لیے قابل احترام ہے زرداری بلاول زرداری صاحب قابل احترام ہے آپ ایک دوہ بیٹھیں آپ دو منٹ کے لیے بیٹھیں میں دے رہا ہوں جگہ مجھے علم ہے مجھے علم ہے وہ بھی اپنی جماعت کے لیڈر ہیں میں نے ان کا نام لے لیا آپ مجھے دیکھیں اس طرح دباؤ نہیں ڈالیں نہ میں دباؤ لوں گا کسی کا میں نے یہ ایوان چلانا ہے میں اس طرح نہیں چلاؤں گا ایوان کے یہاں پہ آپ جمع ہو جائیں گے آپ مجھے کچھ کہیں گے آپ چاہ رہے ہیں کہ میں اجلاس کو ارجنٹ کر دوں تو پھر آپ بیٹھ جائیں میں ان کو چانس دوں گا نہیں میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اجلاس ختم کر دوں اگر آپ مجھ پہ اس طرح دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں آپ پھر وہاں پہ بیٹھیں اپنی نشست پہ میں انہیں موقع دوں گا آپ اپنی نشست پہ بیٹھیں شیخ صاحب دو منٹ کے بعد آپ کو میں چانس دے رہا ہوں آپ بیٹھ جائیں میری آپ بات مانیں آپ میری بات مانیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں دوں گا بلاول صاحب آپ سمجھائیں دو منٹ کے بعد آپ کو چانس دے رہے ہیں میں آپ کو دے رہا ہوں بلاول صاحب آپ آرام سے بات کیجئے گا آپ دو منٹ کے بعد آپ کو موقع دے رہے ہیں دو منٹ کے بعد دو منٹ کے بعد ان کو دے رہے ہیں میں نے یہی بان چلانا ہے میں نے روز اس طرح یہاں پہ جمع ہو جائیں گے اور مجھے آپ سمجھاؤ گے میں نہیں کروں گا اس طرح میں سب کا اترام کر رہا ہوں میں بلاول زرداری صاحب کا اترام کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ میں نے نام پکار دیا ہے شیخ صاحب آپ اپنی بات جاری رکھیں آپ دو منٹ میں بات پوری کریں شکریہ جناب سپیکر آپ اپنی بات پوری کریں میں میں پرسنل ایکسپلینیشن پہ یہ کہنا چاہتا ہوں میں قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس وقت کافی گرمہ گرمی ہے کیونکہ جو ڈیپیٹی سپیکر ہیں ان کے جانب سے یہ کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب پہلے اس بات کا جواب دے دیں جس میں شہباز شریف صاحب کی جانب سے ان کو مخاطب کیا گیا تھا لیکن اپوزیشن کا یہ ماننا ہے کہ پہلے بلاول بھٹو سپیچ کریں تو اس معاملے پر ابھی وہاں پر گرمہ گرمی چل رہی ہے دوسری جانب آپ سے کچھ دیر پہلے وکلا جانب سے کراچی میں گفتگو کی گئی ایک نیوز کانفرنس کی گئی اور جو ریفرنسز بھیجے گئے تھے اعلیٰ عدیہ کے ججز کے خلاف اس کے حوالے سے بات کی انہوں نے آئی آپ کو وہ دکھاتے ہیں عیسیٰ کے اببہ کا فوٹو کا فوٹو قائد محمد علی جنہ کے ساتھ ہے تو یہ کرپشن کا کوئی لائسنس نہیں دے دیا گیا ہے یہاں پہ علامہ اقبال کا بیٹا بھی تھا جاویز اقبال صاحب ان کی بہوے ناصرہ اقبال ان کا بیٹا ہے ولید اقبال وہ بھی ججز رہے ہیں مگر انہوں نے کوئی کرپشن کے اندر ہاتھ نہیں ڈالا اگر قادی فائیڈ عیسیٰ کے خلاف ریفرنس درد ہو سکتا ہے تو چیپ جسٹس سندھائی بورٹ احمد علی سیر کے خلاف بھی ریفرنس ہو سکتا ہے جتنے ججز ہیں ان سب کی پروپرٹیوں کی انکوائری کی جائے سب کروڑ پتی کھاتے پیتے لوگ ہیں وکیل غریب ہوتے جا رہے ہیں اسی طریقے سے جو وکیل ایک مخصوص طولے کے ہیں ان کی بھی انکوائرییں کی جائیں اور ان کی بھی پروپرٹیوں کی جہتیتات کی جائے یہ کیا کہاں سے پیسے لے کر آتے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے یا پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنے کے لیے قائدی فائیڈ عیسیٰ صاحب کی سماعت ہونے دیں وہ سماعت جاری رہے ہیں سندھائی بورٹ کے اندر جو کرپشن ججز کی ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے ہر آدمی کرپشن کے اندر ملویس ہے کوئی بھی آدمی جو ہے انسانیت سے کام نہیں کر رہا ہے چیف رستی صاحب کو چاہیئے سپریم کورٹ کے میں بلدار صاحب سے اپیل کرتا ہوں اس ریفرنس کو چلا کر جو بھی سزا کا اگر بائیدو طور پر بری ہونا چاہتے ہیں بری ہو جائیں مگر اس کو فیس کریں اور چودہ جون کی ہرتال کو ہر شخص کنڈم کرنا چاہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ ہرتال بھی انہوں نے اس دن رکھی ہے تو پتا ہے جو پر کورٹ کی چھٹیا ہے ایک بار پھر اسمبلی کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور اس وقت شیخ رشید صاحب رشید صاحب گفتوگو کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں پاکستان ریلوے کو اس ارمو ربے کا نفع نہ پچھا سکا اور خسارے سے نہ نکال سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی اور مجھے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اجلاس ملتفی کر دوں ستانہ لاکھ ڈیٹر ہم نے تیل بجا ہے آپ یہ مجھے یہ مجھے دیکھیں میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ میں موقع دوں گا اگر مجھے مجبور کر رہے ہیں کہ میں اجلاس ملتفی کر دوں گا میں بھی کسی کو بولنے نہیں دوں گا پھر میں دیکھتا ہوں اس ایوان میں کون تقریر کرتا ہے جناب والا میں نے شہید پہ نظیر کی قرمت کی کیا آپ بیکھیں رہا ہوں میں دے رہا ہوں جس میں سندھ کی ٹرینیں شامل ہیں جس میں مونجدہارو شامل ہے جس میں سکھر ایکسپریس شامل ہے جناب والا ہم نے اس اید پہ آپ بیٹھیں تو آپ بیٹھیں میں دے رہا ہوں اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آواز کو میں پارلیمانی سکری صاحب ان کو کوئی صحیح سے نہیں بات چلے گی برنہ میں بھی نہیں کرنے دوں گا کسی کو تقریر آپ پیت آ دیں پھر میں بھی کسی کو تقریر نہیں کرنے دوں گا میں بھی نہیں بولنے دوں گا جناب والا ہمارا جرم کیا ہے کہ کرپشن ختم ہوئی ہے آج پاکستان ریلوے میں اللہ کے فضل و کرم سے اگر میں نفع نہ لا سکا اور اگر خسارہ نہ کم کر سکا میں عمران خان کو کہوں گا کہ مجھے کسی اور وزارت میں بھیج دے میں آپ کو میں آپ کو یہ بات گزارش کرنا چاہتا ہوں ہم نے شہید کی ٹرینیں چلائیں بے نظیر بھٹے گجلنے والی یہ میری بات نہیں مان رہے ہیں یہ ان کو میں پیار سے کہہ رہا ہوں معزز محمران ہے میرے کہ یہ بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر اگر مجھے تقریر نہ کرنے دی تو بلاور بھی تقریر نہیں کرے گا اگر ایسا ہے تو ایسا ہی سری مجھے آپ تن کر رہے ہو اگر مجھے ایکسپلینیشن نہیں دینے دی گئی تو پھر بلاور بھی منی لانڈرنگ پہ تقریر نہیں کرے گا پھر چوروں ڈاکووں لٹے رہوں کرپ ڈسانس پر سلگش ڈاکووں کو ان کے جنازے نکلیں گے یہ طریقہ ہے جناب سپیکر یہ ایوان اس طرح چلتا ہے یہ اس طرح چلتا ہے ایوان آپ اس سے بہترہ فیصلہ کریں ہمارا میں ایکسپلینیشن پہ کھڑا ہوں جنابے والا جنابے والا پھر میں ایسی بات کروں گا آگ لگ جائے گی سیوان میں میں اپنی ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے ریلوے کو بہتر نہیں کیا آگا رفیولہ صاحب اگر میں نے اس ملک میں جو جس صورتحال سے ریل گزر رہی ہے اس میں ایک یہ آپ رفیولہ صاحب کو سمجھائیں ایک ٹیڈی پیسٹ کی پوٹ نہیں کی میں کہہ رہوں کہ میں دے رہوں ابھی دس منٹ ہو چکے ہیں اور ساری لوکل لوکل مغل پرا ورک شاب سے مرمت کر کے دینا چلائی ہیں میں جناب اولا آپ سے استعدا کروں گا کہ آپ مجھے ایکسپلینیشن کا موقع دیں یہ میرا حق ہے شیخ صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی نہیں جناب حفیطہ میں نے شروع نہیں کی میں اس طرح تو نہیں ہوگا جناب آپ کو پورا موقع دیا ہے اربوں روپیہ اربوں روپیہ انہوں نے لوٹا اور آج نو مہینے کی زمانت کینسل ہوئی ہے مجھے ایکسپلینیشن کا حق ہے مجھے ایکسپلین ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں نہیں کبھی بدلا میں سپیکر صاحب ایوان کی کاروائی بروز منگل گیارہ جون دوہزار انیس کو سپیر پانچ بجے تک ملتوی کی جاتی ہے یہ تو اسمبلی کا اجلاس ہی ملتوی کر دیا گیا اور شیخ رشید خطاب ہے اور معاملہ اس سے شروع ہوا کہ پہلے سپیکر صاحب نے کہا ڈپیٹی سپیکر صاحب نے کہا کہ پہلے خطاب کریں گے شیخ رشید صاحب انہوں نے کسی بات کا جواب دینا تھا جو کومنٹ ان سے متعلق کیا گیا لیکن اپوزیشن کا موقف یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ بلاول کو خطاب نہیں کرنے دیں گے تو ہم بھی یہ بات نہیں چلنے دیں گے پہ اپوزیشن سپیکر کے ڈائز پہ پہنچ گئے وہاں پر ان کی جانب سے پروٹیسٹ کیا جاتا رہا اپوزیشن کو منانے کی کوششیں بھی ہوتی رہیں لیکن اب اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے سیکھیں اپنے طور پر تو میں کہوں گا سپیکر نے ایک سمارٹ موف کیا انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب کی بات کے بعد بات کرنے دیں انہوں نے اپنے اختیار استعمال کیا ہے شاید کہ بہت زیادہ ایک ڈیموکریٹک کمالیس نہ اس کو یاد کیا ہے لیکن آئی ایزیم یہ اپوزیشن کو بھی چاہیے تھے ان کی اپنے حق میں تو نہیں کہ یہ بات ان کو فلور آف دا ہوس ملتا کبرج ہوتی وہ اپنی بات کر سکتے بلاوز صاحب کی تخریخ بہت دیکھی جاتی ابھی وہ بات بات کر لیں گے ایم شور میڈیا سے لیکن فلور آف دا ہوس پر کی کئی بات کی اپنی اہمیت ہوتی ہے تو میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی خاص طور پر زرداری صاحب کی گرفتاری کے بعد ان کا موقف آنا چاہیے تھا اسمبلی کے فلور سے وہ زیادہ امپورڈن ہوتا وہ اب آئے گا لیکن پارلیمنٹ کے باہر تو مائکس وغیرہ لگے ہوتے ہیں کیمرہ لگے ہوتے ہیں اب وہاں سے آئے گا اس کو کئی بہت خوشگوار ڈیولپمنٹ نہیں کہیں گے میں دو ماہوالوں سے میں ایک سمجھ کروں میرا خیال ہے یہ واقعی گورنمنٹ کے تو حق میں اس لیے چلی گئی بات کیونکہ جو بات وہ شاید پارلیمنٹ کے فورم سے کرنا چاہ رہے تھے وہ بات اب نہیں کر پائے پارلیمنٹ کے فورم سے لیکن اگر محول یہی رہا تو یہ جو بجٹ کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی کافی ہمیں ایک انڈیکیشن مل گئی ہے کل بجٹ کا سیشن بہت ہنگامہ خیز ہونا جا رہا ہے جی آہ بالکل کیونکہ اگر پرسنل ایکسپلینیشن پر اور بلاول بھٹو صاحب کے بات نہ کرنے دینے پر کل تک میرے خالص سے چار پجے تک جو ہے وہ ہو گیا تو اگر یہ منگل تک چلا گیا ہے تو شاید کل اس پر بات ہو جائے گی لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگ رہا ہے کہ اب بجٹ اور بجٹ کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا کیونکہ صرف معاملہ یہاں پر